مہاید اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے ایران امریکہ کے چیتاونی کے بعد میتنیاہو بھی تیار ہماس لیڈر اسماعیل ہانیا کی حتیہ کے بعد ایران آگ بھولا ہو رکھا ہے ایران نے بدلا اس کی دھرتی پر اسرائیل کے اٹیک کے بعد بدلا لینے کی بات کہی اور وہ آج ہی اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے ایران دوارہ اٹیک کیے جانے کی بات امریکی بدیش منتری اینڈنی بلنکل نے کہی ہے بلنکل نے جی سیون دیشوں کے اپنے سمکشوں کو چیتاونی دی ہے کہ ایران اور ہزباللہ دوارہ اسرائیل کے خلاف آج یعنی سومبار سے ہی حملہ کیا جا سکتا ہے اکھوار میں کہا گیا ہے کہ اگر نیتنیاہو کو سوچنا ملتی ہے تو وہ پہلے حملہ کرنے کو کہہ سکتے ہیں اسرائیلی پی ایم نیتنیاہو نے رنیتی بنانے کے لیے حال ہی میں اپنے سرکشہ پرمکوں کے ساتھ گپت بیٹھا کی اس میں خوفے ایجنسی موساد کے پرمک ڈیویڈ بارنیا اور شن بیٹ کے پرمک رونین بار موجود رہے وہیں رکشہ منتری یوپ گیلنڈ اور آئی دی ایف چیف آف اسٹاف ہرجی حلیوی بھی اس میں شامل ہوئی انیس سوستی کے دشاکی شروعات میں ایرانی سمرتھن سے اسطحبت ہزباللہ مدھپور میں ایران کا پہلا دشمن ہے اسلامیک ریولوشنری گارڈ کورپس دوارہ بھتپوشت اور سسطر ہزباللہ ایران کی مول وچاردھارہ کا سمرتھک رہا ہے اور مکھ روب سے لیبنان کے شیعہ مسلم آبادی سے بھرتی کرتا ہے ایران نے شنیوار کو کہا تھا کہ ہزباللہ اسرائیلی شیطر میں اپنے حملوں کو اور پڑھائے گا اس کا سیدھا مطلب ہے کہ وہ اسرائیلی سینہ اور سین پتے سٹھانوں کو نشانہ بنائے گا یہ تناب اسرائیلی بڑھا ہے جب اسرائیلی نے ہزباللہ کے سینر سین کمانڈر فواد شکر کی حتیہ کر دی تیج جولائی کو اسرائیلی نے دکشن بیروٹ میں گھنی آبادی والے آباسی شیطر پر حملہ کیا تھا جس میں شکر اور پانچ ناغرک مارے گئے